بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا کچھا دودھ لینا ہے آپ نے فریج کا نہیں لینا اور تھندہ دودھ بھی نہیں لینا اوبلا ہوا نہیں لینا اور پیکٹ کا دودھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے بیسک باتوں کا خیال رکھنا ہے تو ابھی اسی وقت میں نے فلیم آن کیا ہے پہلے آف تھا آپ نے دودھ کو نیم گرم کرنا ہے اُبالنا نہیں ہے تو نیم گرم آپ نے کیسے کرنا ہے دودھ کو میڈیم فلیم پے رکھیں اور اس کو آہستہ آہستہ حالاتے جائیں اس کے بعد آپ نے فنگر سے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے اگر تو آپ کی فنگر تین چار سیکنڈ کے لیے دودھ بھی سٹیک کر سکتی ہے تو اس وقت آپ نے فلیم آف کر دینا ہے تو یہاں میں نے فنگر سے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا ہے میری فکر تین چار سیکنڈ اس ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتی ہے تو اس وقت آپ فلیم آف کر دیں اس سے زیادہ اس کو گرم نہیں کرنا ورنہ آپ کی چیز خراب ہو جائے گی چیز لیزدار نہیں بنے گی دانے دار بنے گی تو اس کو ایک دفعہ ہلا لیں ٹیمپریچر چیک کرنے سے پہلے بھی آپ نے ہلا کر ٹیمپریچر چیک کرنا ہے تاکہ ایک چیس آج ہے اس کے بعد آپ نے آدھا کپ سرکہ لینا ہے سفید سرکہ یہ بھی نارمل ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب آہستہ آہستہ دودھ میں سپیچولا ہلاتے جائیں اور سرکہ ایڈ کرتے جائیں یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ کو بہت زیادہ تیزی سے نہیں ہلانا اس سے بھی چیز خراب ہونے کا خطرہ ہے آہستہ آہستہ سرکے کو ایڈ کرنا ہے اور ہلاتے جائیں بس اس میں اور کوئی بڑی سائنس نہیں ہے آپ نے یہ بیسک چیزوں کا خیال رکھنا ہے ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہے اور دودھ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے فول کریم ملک لینا ہے تو آپ کی پرفیکٹ چیز بنیں گی سٹیپ پہ سٹیپ ساری ریسپی کو فالو کریں تو یہاں پہ دودھ پھٹ گیا ہے پانی الگ ہو گیا ہے تو یہ ہماری چیز تقریباً آدھا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی طرح آپ دو تین پینٹ اس کو ہلائیں یہ پروسیجر بس تین سے چار منٹ کا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں رکھنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیزتار چیز ہماری تقریباً آدھی بن کے تیار ہو گئی ہے ایکچلی یہ ابھی پنیر بنی ہے اب اس کا اور پروسیجر باقی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو پانی سے نکال لینا ہے ہاتھ سے نکال لیں اور ہاتھ سے دبا کر اس کا پانی نکال لیں ابھی یہاں پہ ہمیں ململ کا کپڑا وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں تھوڑا پانی رہ بھی جائے گا تو کوئی پروبلم نہیں ہے ابھی ہمیں اس کا اور پروسیجر کرنا ہے اسی طرح ہم اس کو بلوکز کی فارم میں نکال لیں گے تو یہاں پہ دو چھوٹے بلوک بنیں گے تو یہ ہم نے چیز پانی سے نکال لی ہے اب ہم دوبارہ ساتھا پانی لیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ گرم کریں گے پانی کا ٹیمپریچر اس وقت وہی ہونا چاہیے جو دودھ کا تھا یعنی آپ کی فنگر اس میں تین چار سیکنڈ کے لیے سانی سے سٹے کر سکے آپ کی برداشت میں ہو یہ ٹیمپریچر تو یہاں پہ ٹیمپریچر ایسا ہے کہ میں نے فنگر کو تین چار سیکنڈ کے لیے رکھا ہے اب فلیم آف کر دیں اور اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک ایٹ کریں مکس کر لیں یہ بہت اہم سٹیپ ہے اس کو آپ اور سے دیکھیں فالو کریں تو یہاں پہ میں نے نمک مکس کر دیا ہے اب جو چیز کے بلوکس ان نے بنائی تھے سوری وہ اس پانی میں ایٹ کر دیں اور آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں بہت زیادہ تیزی سے بھی نہیں ہلانا کہ یہ بکھر جائیں اب یہاں پہ ہوگا کیا کہ سرکے سے جو اس میں کھٹاس آئی تھی نمک والا پانی ایسیڈ ہوتا ہے وہ اس کھٹاس کو ختم کر دے گا اس کھٹاس کو نکال دے گا اور اس کو اور زیادہ لیستار کر دے گا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موزریلا چیز کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لیستار ہونی چاہیے تاردار ہونی چاہیے تو یہاں پہ ایک دفعہ آپ اس بلوک کو نکال کر پانی اس کا نکالنے ہاتھ سے اور دوبارہ اسی پانی میں ایڈ کر دیں تاکہ اس کی کھٹاس اچھی طرح سے نکل جائے یہ سٹیپ بھی آپ نے بس تین چار منٹ کے لیے کرنا ہے بہت زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا بس یہ ٹوٹل پروسیس آپ کا دس یا پندرہ منٹ کا ہوگا اس میں آپ کی چیز بن کے تیار ہو جائے گی اور یہ کچن کے ہی بیسک چیزوں سے بن جاتی ہے بہت زیادہ آپ کو اس کے لیے انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہوتی اب دونوں بلوگز کو کٹھا نکال لیں ہاتھ سے دبا کر تھوڑا پانی نکال لیں پھر ایک ململ کا کپڑا لیں گے چیز کو ململ کے کپڑے میں رکھیں گے اور اس کا پانی اچھی طرح دبا کر نکال لیں یہاں پہ آپ نے میکسیمم جتنا پانی آپ نکال سکتے ہیں اتنا نکال لیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں پانی باقی نہ رہ جائے تو یہاں پہ میں نے پانی نکال لیا ہے اب چیز کو ململ کے کپڑے سے نکال لیں گے یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا چیز بنانے کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی کر کے بتاؤں گی کہ یہ موسیلہ چیز بنی بھی ہے یا نہیں اب اس کو ایک بال میں رکھیں گے اس طرح سے دبا دیں ہاتھ سے اس کو کور کر کے تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے آپ نے فریزر میں رکھنا ہے اس کو فریز کرنا ہے اچھی طرح سیٹ ہو جائے گی یہ تو اب میں اس کو تین چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھوں گی چیز میں نے فریزر سے نکال لی ہے اس کو بال سے نکال لیں کسی چمچ یا فوک کی مدد سے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز لائک اور شیئر کیا کریں تو یہاں پہ موزلیلہ چیز بالکل تیار ہے گریٹ کریں گے ٹیسٹ کے لیے کیسی بنی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی موزلیلہ چیز کو گریٹ کیا ہے دو بریٹ کے سلائس لیں گے موزلیلہ چیز اپلائے کریں گے یہ اس کا سینڈویچ کیسٹ ہوگا یہ لیز تارد اور تاردار بنی ہے کہ نہیں ایک فرائی پین لیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو آپ دو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھتیں اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی آپ دو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھیں کور کر کے فرائی پین سے نکال لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ موزلیلہ چیز بند کے تیار ہوئی ہے لیز تار اور تاردار آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں موسیقی